بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا ڈزائن گلے کا سکھاؤں گی اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو ایک انچ یہ چوڑی پیپر ٹکن اور یہ تقریباً چالیس انچ اس کو لمبائی میں ہمیں یہ چاہیے یہ میرے پاس ڈبل میں ہے تو یہ اس لئے یہ بیس انچ اب یہ لمبی ہے ڈبل ہمیں اس کو کریں گے چالیس ہو جائے گی اس کے لئے سب سے پہلے آپ ڈیرڈ ڈیرڈ انچ پہ اس طرح نشان لگا لیں کٹام کاٹنے کے لئے یہ اب ہمارے لائن لگ چکی ہے ڈیرڈ ڈیرڈ انچ پہ جو میں نے کٹام بنانے کے لئے لائنز لگائی تھی اب اس کے بعد ہم نے ایک باریک سی لائن اس طرح اتنا فاصلہ چھوڑ کے تاکہ جب ہم اس کٹام کی کٹنگ کریں تو یہ لائن کے اوپر ہمارا کٹام کا اینڈ ہو یہ اینڈ تک ہم نے اس طرح لگا لینے ہیں باریک سی اب ہم گول کٹنگ اس کی پہلے نشان لگائیں گے پینسل سے پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ جو ہم نے یہ نشان لگایا تھا ادھر سے ہم نے اس کو ہلکا ہلکا سا اس نشان سے اس کو ہم نے گلائی میں اس طرح ملانا ہے آپس میں تاکہ وہ ہمارا ایک کٹام سا بن جائے گول کٹام یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک تیار ہو گیا میں اب اس کی کٹنگ کرتی ہوں یہ جو لائن ہم نے ڈو کی تھی یہ ہم نے ادھر اس کو چھوڑ دیا اب ہم اسی کو اس طرح ڈبل کریں گے یہ دیکھیں اب ہمارے یہ دو اس طرح بن چکے ہیں پھر اسی طرح ہم اس کو پھر اسی طرح ڈبل کرتے جائیں گے اور کٹنگ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں ہماری کٹام کی گول کٹنگ کٹام کی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اور جو میں نے آپ کو طریقہ سا بھی آپ اس طریقے سے بھی کٹ سکے اگر آپ کو یہ مشکل لگے تو آپ ایک اور طریقہ یہ اس طرح پہلے کسی گھتے بغیرہ پہ آپ اس طرح ڈیڑھنچ کا نشان لگا کے تو آپ اس کو ایسے ٹکن پہ رکھ رکھ کے اس طرح آسانی سے بھی بنا سکتی ہیں یہ پوری لمبی پٹی میں نے اس طرح چپکا لیا اس کپڑے پہ اب ہم اس کو اس طرح ڈبل کریں گے پھر ہم یہاں سے اس کو اس طرح سلائی لگائیں گے تاکہ یہ ہمارے کٹام تیار ہو یہ دیکھیں میں نے اب یہ تمام کٹامس پر ایسے اس طرح گولائی میں سلائی لگا لیا یہ پوری پہ میں نے اسی طرح اسی طرح کٹام کے ایردگی ایردگی اس طرح سلائی لگا لیا پوری تو اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ اسی طرح پوری پٹی جو ہم نے تیار کیا اسی طرح اس کو کٹنگ کرتے رہے یہ دیکھیں آپ ان کو کٹ سب جل لگ چکی ہیں تو جب ہم اس طرح اس کو سیدھا کریں گے اب ہم ان کو پریس کریں گے یہ دیکھیں میں نے یہ ان کو پریس کر لی ہے یہ پریس کرنے کے بعد ان کی اتنی خوبصورت شیپ آئی ہے کمیز کے فرنٹ پہ ہم نے اوپر تین انچ پر یہ نشان لگانا ہے اور پھر ہم نے اس گلے کو دیکھنا ہے کہ ہماری یہ پٹی کتنی لمبی تیار ہے یہ نیک والا گلہ بنے گا یہ بیک پہ بھی اسی طرح ہمارے یہ کٹام جائیں گے یہ اس طرح ہم نے اس کو یہ نشان لگانا ہے کہ کتنا لمبا ہمارا یہ بنے گا یہ تقریباً ادھر ہم اس کو نشان لگائیں گے یہ ہمارا پندرہ ایچ کا ہم نے اس طرح یہ نشان لگایا ہے پندرہ ایچ کے بعد ہم نے اس کو بلکل یہ ادھر آدھا ایچ کا ہم نے ادھر سے یہ آدھا ایچ ہم نے یہاں سے لینا ہے پھر ہم نے اس کو اس طرح یہ جو ہم نے تین ایچ کا یہ نشان لگایا تھا ہم نے اس کو اس کے ساتھ اس طرح ملا دینا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس طرح کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ پھر میں ادھر چھوٹے سے کٹ اس طرح کینچی سے لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں اس طرح لگایا ہے یہ اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو بیک کو لیتے ہیں بیک پہ بھی ہم نے اسی طرح جیسے ہم نے فرنٹ پہ تین ایچ پہ نشان لگایا تھا اس پہ بھی ہم اس کو تین ایچ پہ نشان لگا کے اس طرح اب ہم یہ کندے اپس میں اس طرح سلائی کریں گے فرنٹ اور بیک اپس میں جوائنٹ کریں گے ادھر ہم سلائی لگائیں گے یہ بیک کو ہم نے کٹنگ نہیں کرنی یہ ہمارا نیک والا گلیا بنے گا یہ جب ہم بیک کو اس طرح اس کو جوڑیں گے تو یہ بیک کی ہم نے ہلکی سے یہ یہ دیکھیں میں نے نشان لگایا چوک سے اس طرح ہم اس کی ہلکی سے کٹنگ کر دیں گے تاکہ یہ ہمارا کپڑا سیدھا ہو جائے بلکل میں نے اب کندے کی یہ سلائی لگا لیا دونوں سائٹ سے اب ہم اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا کینچی سے کٹ لگاتے ہیں جو ہمارا درمیان ہوگا یہاں سے ہم نے دلدے کو سٹارٹ کرنا ہے اسی طرح جو یہ میں نے کٹام تیار کیے تھے اس کے بھی درمیان میں ہم نے اس طرح چھوٹا سا کٹ لگانے سے پہلے ہم نے یہ جو سلائی کا اس طرح یہ مارجن چھوڑا تھا یہ ہم اس کو سیدھی سائٹ سے یہ سلائی لگاتے ہیں میں نے سلائی لگا لیا یہ دیکھیں یہ ٹکن والی سائٹ یہ والی سیدھی سائٹ ہے یہ اولٹی ہماری سائٹ ہے اب ہم نے جو یہ نشان لگایا تھا یہ دیکھیں جو میں نے یہ نشان لگایا تھا یہ اولٹی اس طرح کر کے یہ جو تمیز پہ نشان لگایا تھا اس کے درمیان میں اس طرح اس کو رکھنا ہے یہ اب ہم نے اس طرح انڈ تک اس کو اس طرح لگانا ہے یہ جو ہم نے سلائی لگائی تھی یہ ہم نے اس کے اوپروں پر میں سلائی لگا رہی ہوں اب یہ ایک سائٹ ہماری مکمل ہو گیا ہے یہ انڈ تک میں نے ادھر ادھر سلائی کو ختم کر دیا ہے اب جو ہماری دوسری سائٹ ہے وہ اب ہم ادھر سے درمیان میں سے شروع کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں سے یہ ابھی سلائی نہیں لگے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ سلائی ادھر ادھر تک اینڈ کر دی ہم نے سلائی یہ ہمارا ایکسٹر ہے اب فیلنگ کے لیے ہمیں یہ کپڑا چاہیے ہو گئے پہلے سب سے پہلے ہم نے گلے کا سائز کرنا ہے کہ ہم نے کتنے انچ کا گلہ رکھنا ہے اگر کوئی ڈیپ گلہ پہنتا ہے وہ اپنی مرضی پر ڈپینٹ کرتا ہے آپ نے اگر کوئی چھوٹا پہنتا ہے اس کے حساب میں ہم نے اس کپڑے کی فیلنگ کرنی ہے تو یہ میں جس گلے کی آپ فیلنگ کر رہی ہوں یہ میں نے رکھا ہے تقریبا ساڑھے پانچ انچ پر میں رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ نورمل گلہ ہے جو بڑے گلہ نہیں ہے یہ اب ادھر سے نشان لگا لیتی ہیں ادھر بھی اور اسی طرح ساڑھے پانچ انچ ادھر بھی اب ہمیں فیلنگ کے لیے یہ دیکھیں یہاں سے ادھر ہم نے یہاں سے سلائی لگانی ہے ہمیں تقریبا پانچ انچ یہ ہمیں ادھر سے چوڑا کپڑا چاہیے ہوگا یہ دیکھیں میں نے یہ اتار لیا ہے کپڑا اتنا لبا اس کو ہم ڈبل کریں گے اور ہم اس کے نیچے اس طرح جو ادھر گلے والی سائیڈ تھوڑی سا ہے گے میں نے ادھر یہ ٹکن لگا دیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس پہ پورے پہ بھی ٹکن لگا سکتے ہیں لیکن میں نے اتنی ہی لگائی ہے یہ دیکھیں اس طرح وہ بن گیا ہے یہ میں نے اس طرح یہ دیکھیں اور جو ٹکن والا حصہ ہے وہ ہم نے اس کو اوپر والی سائیڈ پہ کرنا ہے یہ اب ہم نے اس کو فیلنگ والے کپڑے کو پین اپ کر لیا ہے میٹ پین یہ لگایا ہے کہ ایک ہیڈ ایک ہیڈ اگر تو یہ ہیڈنا اس طرح جب اب ہم ڈلے کر یہ ہشارہ کے لگا اس طرح Halon اس طرح اب ہم اس کی سوال کی دیکھتے ہیں یہ اب میں نے ساائیڈ لگا لیا ہے جو ہم نے نیچے کپڑا فیلنگ کے لئے رکھا تھا یہاں سے لے کر یہاں تاکہ میں نے سوال جھ Robinson گا لیا تو یہ میں نے کپڑا ایکسترا رکھا تھا یہ دیکھیں یہ اس طرح تو اب ہم جو ہمارا ایکسٹرا کپڑا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کار دیتے ہیں دیکھیں اب ہماری یہ اس طرح کٹنگ ہوگی ہے اب میں آپ کو اس کی گلے کی یہ والی جو سلائی ہماری نظر آتی ہے میں ادھر آپ کو پائپنگ لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں تاکہ یہ ہماری نیٹنس آجا ادھر یہ جو ہماری سلائی ہے کندے کی ادھر سے ہم نے یہ میں نے کٹ لگا لیا یہ سلائی کے اوپر اسی طرح میں نے اسی سلائی کی سید میں یہ کٹ لگا لیا اس کو ہم نے اس طرح کا ایک کپڑا لینا ہے اس کو میں نے دونوں سائیڈوں سے اس طرح ہاتھ سے فولڈ کر لیا اس کو ہم یہ جو ہم نے کٹ لگایا تھا اس نے اس کے نیچے رکھ کے اس طرح سلائی لگانی ہے جو ہم نے پہلے سلائی لگائی ہوئی ہے اسی کے اوپر اوپر ہم نے اس کو سلائی لگانا ہے یہ نیک پہ ہم نے اس کو سلائی کو چھپانے کے لیے پائپنگ کی ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ جب ہم نے پریس کی اب یہ اس طرح بن گیا ہے تو آپ اب اس کو اس طرح ترپائی کر لیں یہ ہماری ادھر سے سلائی چھپ گیا نیٹنس آگئی ہے گلے پہ یہ آپ ان کٹام کے یہ کٹس میں آپ اس طرح بیٹس بھی لگا سکتے ہیں خوبصورتی کے لیے یہ